السلام علیکم آج میں آپ کے ساتھ بٹر چکن کے ریسیپی شیئر کروں گی چونکہ ریسٹران سے بھی بھریا گھر پر ہم تیار کر سکتے ہیں تو ریسیپی کو آپ سٹیپ بائی سٹیپ فالو کیجئے بہت ہی اچھی تیسٹی اور دلشیس سی بٹر چکن تیار ہو جائے گی گھر پر چلیں ریسیپی کو کرتے ہیں جلدے سے سٹارٹ یہاں پہ میں نے لیے ہے 500 گرامز چکن انہیں ہمارینیٹ کرنا ہے تو ہم اس میں ڈالیں گے 3 ڈیبل سپن یوگرٹ یعنی کی دہی ڈالیں گے اور تقریباً اس میں جائے گی 1 ٹی سپن رید چلی اور اس میں ڈالیں گے ساتھی 1 ٹی سپن سالٹ نیکس اس میں جائے گی کسوری میتھی یہ بھی روستڈ ہے دوے پہ میں نے تھوڑے دیر کے لیے 1 ٹی سپن کسوری میتھی کو روست کر لیا تھا اور نیکس اس میں جانے والی ہے 1 ٹی سپن جنگر گالک پیسٹ اور 2 ٹی سپن ہے کون فلار یا پھر اروٹ لینے جائے گا لاسٹ میٹ کریں گے 1 پنچ رید فوڈ کلر اور اس کے بعد ساری چیزوں کو کر دیں گے اچھے طرح سے مکس اور تقریباً رکھ دیں گے 2 سے 3 گھنٹے کے لیے مارینیٹ کرنے کے لیے ٹائم کم ہے تو ہاف این آر ضرور سے رکھنی ہے جس سے بہت ہی اچھے فلیور آئے گی مارینیٹ ہونے کے بعد تو یہاں پہ میں نے لے لیا ہے 3 میڈیم سائز کے ٹماتر ٹماتر کو ہمیں سوفٹ کرنی ہے تو تینوں ٹماتر کو اس طرح سے میں نے سینٹر سے چار حصے میں کٹ کر دیا ہے اور ڈال دیا ہے پانی میں اور تقریباً ہم ڈالیں گے اس میں دو چھوٹی سائز کے میڈیم سائز کے پیاس ڈالے ہیں رفلنگ چاپ کر کے تو سوفٹ جب تک نہ ہو جائے ہمیں انہیں تھوڑا سا کک کر لینا ہے تو دیکھیں اس طرح کی چلکیں ادھر آئی ہیں اس کا مطلب یہ ٹماتر اور پیاس سوفٹ ہو چکی ہے تو اب ہمیں انہیں ڈرین کر لینا ہے اس ٹرینر میں ٹماتر اور پیاس کے ساتھ ہی ہمیں ڈالے تھے ساتھ سے آٹھ کاجو جنہیں ہمیں بوائل کرنی ہے اور جب تک یہ مکشنہ ڈھنڈا ہو رہا ہے تب تک ہم مرینٹ کے ہوئے چکن کو فرائی کر لیں گے فرائی ہمیں ہائی میڈیم میں کرنی ہے بلکل ہائی رہنی چاہیے پرسٹ میں اور اس کے بعد ہمیں تین سے چار میڈیم کے بعد ہمیں لو ٹو میڈیم میں کوک کر لیں گے ساتھ سے آٹھ منٹ کے لیے تاکہ یہ اچھے سے کوک ہو جائے بلکل کچھ نہیں رہے ساتھ سے آٹھ منٹ ہو چکی ہے یہ اچھے سے فرائی ہو گئی ہے اور بلکل بھی پرفیکٹلی کوک ہو چکی ہے تو اب ہمیں انہیں دینا ہے سموکسی فلیور اور تاکہ اس میں بار بی کیو فلیور آئے تو میں نے یہاں پہ کوئلے کو بہت اچھی طرح سے گرم کیا اس میں اس پر آئیل کیا بٹر ڈالیے گا اور لٹ سے کور کر دیجئے تاکہ چکن میں بار بی کیو کی فلیور آ جائے اور یہاں پہ یہ مکسٹر تیار ہو گئی تھی ہم نے اچھے سے فائن پیس تیار کرنی ہے تو ہم نے اس میں ڈالا ہے ایک کپ پانی اور اس کے بعد ہم نے گرائنڈ کر کے ایک فائن پیس تیار کر لیں گے یہاں پہ میں نے ایک کوکنگ پوٹ یا فرکر ہائی میں آپ نے ڈالنی ہے چار سے پانچ چمچ تیل ڈالنی ہے اور ایون ٹی سپون ڈالنی ہے بٹر آپ بٹر کو سکپک کر سکتے ہیں اور اس کے بعد تیل گرم ہونے کے بعد ہم نے جو پیوری تیار کی تھی ٹیماٹر پیاز اور کاجو کی وہ ہم ڈال دیں گے اس میں اور تقریباً تین سے چار میٹ انہیں بکا لیں گے ریسپی جو ہے بہت ہی آسان ہے آپ اسے بہت ہی آسانی کے ساتھ گھر پہ تیار کر سکتے بہت ہی ریسٹران سے بھی بہت ہی پرفیکٹ ریسپی گھر پہ تیار ہوتی ہے فلیم کو میں نے میڈیم ہی رکھا تھا یہ چار سے پانچ میٹ ہو گئے ہیں اب اس میں آٹ کریں گے کچھ مسالے جس میں ہے ریٹ چلی پاورر آٹ کیا ہے ون ٹی سپون نمک حسب زورت ڈالیں گے اور دونوں چیزوں کو کر دیں گے ہم میکس اس طرح سے کنٹینیوسلی ہمیں جلاتے رہنی ہے تاکہ یہ سٹک نہیں کرے تو اس کے بعد ہم نے ڈالنی ہے اب جو مارینیٹ کیا تھا ہم نے اس میں تھوڑی سی مسالے بچ گئے تھی تو وہ ہم نے آٹ کر دینی ہے اور انہی میں ہم کک کر لیں گے دو منٹ کے لیے اور دیکھیں اس طرح کی کلر ہو جائے گی کیونکہ اس میں ریٹ فوٹ کلر ہم نے ڈالا تھا اور بہت ہی اچھے طرح سے ہم نے اسے بھول لیا ہے لو ٹو میڈیم فلیم میں ہی ہم نے اسے کک کرنی ہے ہائی کریں گے تو یہ جل جائے گی اور دیکھیں جب آئل سرفیس پہ آ جائے گی اس کے مطلب ہے کہ اچھا سے جو ہے وہ گریوی کو کھو چکی ہے ون ٹی سپون میں نے ڈالا ہے کسوری میدھی یہ روز نٹ کسوری میدھی ہے اور اب اس میں جائے گی اس نے میر انگریڈینٹ جو کی ہے ٹومیٹو کچپ یہ جائے گی ون ٹیبل سپون جو بٹر چکن میں جو سویٹنس ہوتی ہے تھوڑی سی وہ ٹومیٹو کچپ کے ساتھ ہی آتی ہے تو ضرور سے ڈالیے گا کچھ سیکنڈز کے لیے ہم کک کر لیں گے اور اس کے بعد ہم اس میں آٹ کریں گے فرائی کی ہوئی چکن اور اچھے طرح سے مکس کرنے کے بعد ہم اس میں آٹ کریں گے تقریبا دو سے تین کب پانی ڈالیں گے جتنی گریوی آپ رکھنی چاہتی ہے اتنی ڈال دیجئے گا اور ساری چیزوں کو ہم کرتیں گے مکس کرتیں گے اچھے طرح سے بہت دلشیل سی ریسیپی بنتی ہے تو ایک بار آپ نے بھی ضرور ٹرائی کر لی ہے اور اب میں اس میں آٹ کر رہی ہوں ون ٹیبل سپون کریم آٹ کر رہی ہوں یا پھر آپ گھر کے فریش ملائی بھی آٹ کر سکتے ہیں اور مکس کر دیں گے ساری چیزوں کو مچھے درہ سے لاسٹ میں ہمیں آٹ کرنی ہے ون ٹیبل سپون بٹر آٹ کرنی ہے اور یہ بالکل تیار ہو گئی ہے سرف کرنے کے لیے تو چلے سرف کرتے ہیں تو بہت ہی نیلشیس اور آسانی کے ساتھ گھر پر ریسٹران سے بھی بڑیاں پٹے چکن تیار ہو گئی ہے تو ایک بار آپ اسے ضرور سے ٹرائی کیجئے گا ریسپی بہت ہی آسان ہے ساتھی بہت ہی ڈیلشیس سے بنتی ہے تو ایک بار ضرور سے ٹرائی کیجئے گا ایم شاہر آپ کو یہ ریسپی پسند آئیے دعوت منیوں میں آپ اسے ضرور سے آٹ کیجئے گا سب ہی کو یہ بہت ہی زیادہ پسند آنے والی ریسپی ہے لازلی منی اس میں آٹ کیا ہے کریم آٹ کیا ہے آپ چاہے تو بٹر یا پھر کریم آٹ کریں اسے بھی فلیور بہت ہی اچھی آتی ہے تو اسے آپ سرف کریں نان بریڈ یا پھر پراہتے یا پھر کلچے کے ساتھ بہت ہی اچھی ٹیسٹ آنے والی ہے تو ریسپی ایک بار ضرور سے ٹرائی کرنی ہے آپ کو اور جب بھی ٹرائی کریں مجھ سے اپنی فیڈبیک لازمی شیئر کیجئے گا تو یہ تھی میری آج کے ریسپی آئی ہوپ آپ کو بسند آئی ہوگی ملتی ہوں ایک نیو ریسپی کے ساتھ تل دن تکیر آن اللہ حافظ